اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ چیئرمن بلدیا کورنگی سید نیر رزا کا کہنا ہے کہ علاقے میں پانی اور سیوریج کے مسائل کے حل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ایمڈی وارٹر بورٹ سے اپیل ہے کہ علاقے کے مسائل پر خصوصی توجہ مرکوز رکھی جائے چیئرمن بلدیا کورنگی نیر رزا کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں ایمڈی وارٹر بورٹ اور دیگر افسران نے شرکت کی اس موقع پر نیر رزا نے ایمڈی وارٹر بورٹ کو لانڈی فیچر کالونی میں لگے پمپ پر پانی کا دورانیا بڑھانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ملیر اور کورنگی میں پانی کا بہران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اس صورتحال کو بہتر منانے کے لیے ایمڈی وارٹر بورٹ اپنا کردار ادا کریں چیئرمن بلدیا کورنگی نیر رزا کی زیر صدار اجلاس ہوا جس میں ایمڈی وارٹر بورٹ اور دیگر افسران نے شرکت کی اس موقع پر نیر رزا نے ایمڈی وارٹر بورٹ کو لانڈی فیچر کالونی میں لگے پمپ پر پانی کا دورانیا بڑھانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ملیر اور کورنگی پانی کا بہران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ایمڈی وارٹر بورٹ اپنا کردار ادا کریں ایمڈی وارٹر بورٹ نے نیر رزا کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ علاقے میں پانی بھران پا کابو پانی کے لیے جو بھی کرنا پڑا کریں گے اس موقع پر چیئرمن بلدیا کورنگی نیر رزا کا کہنا تکے دیکھیں کل وارٹر بورٹ کے ساتھ میٹنگ ایک ہماری ویس میں ایمڈی وارٹر بورٹ بھی شریک تھے اور ان کے دوسرے افسران بھی تھے اور اس میں ہم نے جو ملیر اور شاہ فیصل میں پانی کا پرابلم چل رہا ہے اس کے حوالے سے کافی بات چیت ہوئی ہے وہاں پہ کچھ ہم نے تجاویز ان کو دیئے ہیں مثال کے دور پہ لانڈی میں فیچر پرم جو ہے اس پہ ہم نے کہا ہے کہ وہ پانی کا ڈیوریشن جو ہے بڑھایا جائے تاکہ شاہ فیصل میں پانی کی صورتیال بہتر ہو اور اس سے لانڈی کو بھی جو ہے پانی زیادہ مل سکتا ہے اس کے علاوہ ملیر کے اندر جو ایشوز ہیں ملیر میں بہت سارے علاقے ایسے ہمارے ہیں جہاں بیس بیس سال سے پانی موجود نہیں ہے اس کے لئے ہم نے ملیر ہال پہ ایک انسے کہا ہے کہ ایک بوسٹنگ پم جو ہے وہ لگائیں اور اس پہ انہوں نے اگری کیا ہے ہمارے ساتھ اس کے علاوہ جو کچھ لیکیجز ہیں اس کو ہم نے ان کو بتایا ہے کہ گندہ پانی جو ہے وہ میکس ہوتا ہے اس سے اور اس سے سپلائی ساری خراب ہوتی ہے اس پہ انہوں نے کچھ ایک کامات جاری کی ہیں کچھ ہم نے جو ہے وہ تجربہ کار لوگ ہوتا ہے کہ وہ ملیر میں ان کو ٹرانسفر کریں تاکہ ایکسپیلینس لوگ یہاں پر وارٹر بورڈ کے آئیں گے تو یقینی طور پہ صورتحال وہ ملیر کی وہ بہتر ہو جائے گی ایمٹی وارٹر بورڈ نے جو وعدیں ہم سے کیے ہیں امید ہے کہ پورے ہوں گے اگر پھر بھی وعدوں پر عمل درامت نہیں ہوا تو ہم اعتجاج کا حق رکھتے ہیں ٹینکر مافی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نایہ رضا نے کہا کہ ٹینکر یو سی کانسل میں چاہیے تاکہ جہاں پانی نہیں ہارا وہاں لوگ یو سی چیئرمن سے پانی لے سکیں کیونکہ ڈپٹی کمیشنر ٹینکر سے پانی علاقوں میں فراغ